کوئیسن بھر فائی پہ بات کرتے ہیں فائی میں کہتا ہے جی سیلی اپلائیز ہسٹوریکل کاؤس پرنسپل اینڈ ریکارڈ اول ہر فائنشز آہ نون کرنٹ ایسیٹس ایٹ ایکچول کاؤسٹ اب دیکھیں یہاں پہ کانسپٹ ہے بہت امپورڈن اور وہ کانسپٹ ہے ہسٹوریکل کاؤس کانسپٹ ہسٹوریکل کاؤس پرنسپل کیا کہتا ہے یہاں دیکھو ہسٹوریکل کاؤس کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیں مثال یہ ہے کہ اب جیسے میں اس وقت کلاس روم میں ہوں اور ایک وائیڈ بورڈ لگاوا ہے سامنے میں آپ سب سے کہتا ہوں بھئی بتاؤ اس وائیڈ بورڈ کی کیا ویلی ہوگی کسی نے بولا آپ گیس کریں وائیڈ بورڈ کی کیا ویلی ہوگی ویجیولائز کریں آپ کلاس روم میں ہیں وائیڈ بورڈ کی کیا ویلی ہوگی کسی نے بولا یار پانچ ہزار ہوگی کسی نے بولا تین ہزار ہوگی کسی نے دو ہزار کسی نے پانچ سو کسی نے بلہ پچاس سو پہ ہر بندے نے ہر سٹونڈٹ نے اپنے حساب سے وائٹ بورڈ کی جو ہے وہ value لگائی ص reinforcement اب یہ بات یہ ہے کہ یہ آپ سب کے کیا تھے opinion تھے سب کی اپنی اپنی رائے تھی کہ یار یہ وائٹ بورڈ کی value کیا ہے صحیح ہے یہ سب کی اپنی اپنی رائے اب یہ جو سب کا اپنا اپنا اپنی اوپینین ہے یہ سبجیکٹیو بات کہلائے گی کیا کہلائے گی سبجیکٹیو کہ ہر ایک کے اپنی رائے ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے کہ یہ جو وائیڈ بورڈ ہے اس کی کاؤسٹ ہے کتنی اگر میں فار ایزمپل سکول میں ایڈمن والے بندے کو بلاتا ہوں بلتا ہوں یار یہ جو وائیڈ بورڈ ہم نے پرچیس کیے تھے اس کا بل لے ہو فار ایزمپل وہ بل لے آتا ہے وہ کہتا ہے سر یہ ایک وائیڈ بورڈ ہمیں پڑھا ہے چار ازا تین سو پچاس سو پہ کہا 4350 کا تو وہ جو 4350 ہے یہ کیا ہے یہ objective value objective value کا کیا مطلب ہر بندہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ ہاں اس جو وائیڈ بورڈ ہے اس کی value اتنی تھی جس وقت یہ خریدا تھا صحیح تو اب اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو وہ value جو originally ہم نے asset خریدا ہے وہ کہلاتی ہے historical cost کیا کہلاتی ہے historical cost historical cost original value ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو اب آپ کو بتانا ہے historical cost کا advantage کیا ہے advantage فائدہ کیا ہوگا historical cost فائدہ یہ ہے cost is a known fact and can be verified agree کریں گے وہ جو cost ہے وائیڈ بورڈ کی یہ known ہے اور یہ verify ہو سکتی ہے اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو یہ بات صحیح ہے next packet rate is easy to compare assets bought at different time یار یہ بات غلط ہے کیوں اگر میں for example value لیتا ہوں property کی ایک plot ہم نے خریدا تھا دس سال پہلے ایک کروڑ روپے کا defense میں for example پوسٹ لوکیشن میں پھر وہ آج ہو چکا ہے for example پانچ کروڑ بے گا تو ہر سال اس کی value کچھ نہ کچھ کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے اگر value change ہو رہی ہے اور آپ نے asset کو رکھا historical cost پہ تو اس کو compare کرنا easy نہیں ہوگا بلکہ difficult ہوگا it provides the effect on inflation اس میں بھی یہی مثال آ سکتی ہے کہ چونکہ property کی value بہت تیزی سیپ ڈاؤن ہوتی ہے normally تو اب ہی ہوتی ہے تو inflation کا effect اس کے اندر نہیں آتا صحیح it provides effect on inflation یہ بات غلط ہے historical cost پرانی value ہوتی ہے اس میں inflation کا effect نہیں آتا non current asset has shown at realistic value historical cost realistic نہیں ہوتی بلکہ outdated value ہوتی ہے تو یہ اس کا disadvantage ہے کہ اس میں realistic value show نہیں ہوتی advantage صرف یہ ہے historical cost کا کہ وہ verify ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ accounts بنا رہے ہیں تو سب سے بہتر value آپ کے لئے یہ ہوگی historical value کیوں کیونکہ اس کو verify کیا جا سکتا ہے